موسیقی رفتار دھیمی ہوتی نظر آئی اور کئی نچلے علاقوں میں تین تین فٹ تک پانی بھر گیا وہیں دو گھنٹے کی بارش نے پرشاشن کے دعویوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے بارش نے دھیمی کی رفتار جی ہاں آج صبح سے ہو رہی بارش کے چلتے نیشنل ہائیوے تیہتر پر دو دو فٹ تک پانی بھر گیا جس سے وہانوں کی رفتار دھیمی ہوتی دکھائی دی وہیں نچلے علاقوں میں رہ رہے لوگوں کے لئے یہ بارش تو آفت بن کر آئی کئی کلونیوں میں تین سے چار فٹ تک پانی بھر گیا یہاں تک کی نالوں کا گندہ پانی بھی لوگوں کے گھر میں گھس گیا جس سے سب کو بھاری پرشانی ہو رہی ہے یمنہ نگر میں دو گھنٹے کی بارش سے کئی علاقوں میں گھسے پانی کو دیکھ کر لگا مانو بار آگئی ہے ستھانیے لوگوں سے جب بات کی گئی تو لوگوں نے بتایا آئے تو کیول تین تین فٹ پانی بھرا ہے ایک ہی نالا ہے جو جگادری سے ہوتے ہوئے پروفیسر کلونی ٹیگور گارڈن شام نگر ویجے نگر کلونی گلاب نگر ہوتا ہوا جاتا ہے یہی سمسیہ ہے کہ پانی کی نکاسی کا ایک ماتر سادری یہی نالا ہے جس سے پورے شہر کا پانی آتا ہے ہماری پچھلے سال پرشاشن سے بات ہوئی تھی پرشاشن نے آشواشن دیا تھا کہ ہم انڈرگراؤنڈ نالے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج تو کیول تین تین فٹ پانی ہی بھرا ہے پچھلے سال جو ہوا اس میں لوگوں کا سارا سمان الیکٹرونک سمان اور فرنیچر بلکل ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہم نے جلاف و یکت سے شکیت کی تھی ہمیں آشواشن ملا تھا کہ آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم اس کے لئے ویستہ کریں گے لیکن ایک سال بعد بھی کچھ نہیں ہوا اور آج اس بارش کے بعد آج میرے بچے سکول نہیں جا سکے ہم سبجی لینے نہیں جا سکتے ہم راشن لے کر نہیں آ سکتے اس حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاشن ابھی تک سویا ہوا ہے بہت زیادہ ہمارے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے اتنا کپڑا فیک ہا پچھلے سال پندرہ رضائی ہیں فیک ہی ہم نے تو آج بھی پانی کافی آیا آج بھی بہت زیادہ ہمارے تو سارے سوفے ڈبے پڑے ہیں تو کبھی آپ نے پرشاشن کو نہیں بولا گی تھوڑی برساہ تو اتنی ہوئی بھی نہیں ہے چار بجے سبح ٹیوشن گیا ساڑھے سات بجے برساہ شروع ہی ہے دو گھنٹے کی برساہ دو گھنٹے میں اتنا حال یہ ہے کچھ بھی نہیں کرتے برساہن وغیرہ کوئی ہماری گلے میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ایچھلی کیا ہے کہ سر یہ ایک چھوٹا سا نالا ہے جو جگادری سے ہوتے ہوئے آتا ہے جگادری سے آتا ہے اور پروفیسر کلونی وغیرہ سارا ہودہ وغیرہ ہوتا ہوا ٹیگور گارڈن شام نگر اور ویجے کلونی گلاب نگر وغیرہ ہوتا ہوا جاتا ہے بھر ہماری پروبلم یہ ہے کہ ایک ماتر سادن پانی کی نکاسی کا پورے سہر میں ایک ماتر سادن ہے جس کے اندر پورے سہر کا پانی آتا ہے ہماری پچھلی سار پرساشن سے بات ہوئی پرساشن نے ہمارے کو آشواشن دیا کہ ہم ایک انڈرگراؤن نالے انڈرگراؤن نالے کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بلاسپور کی طرف سے انہوں نے بولا تھا پچھلی سال پانی آج تو تقریباً تین فٹ کے آس پاس پانی ہے پچھلی سال دھرو کے اندر چار چار فٹ پانی تھا لوگوں کے سارے فنیچر لوگوں کے بیٹ بستر اور لیکٹرون اس کا سارا سمان سارا ہی بلکل ایک دم نس تو نابوت ہو گیا تھا بلکل ختم ہو گیا تھا اتنا نقشان ہونے کہ واپزود ہم نے ڈی ایم صاحب کو درکاز دی ڈی ایم صاحب آئے دورے پہ انہوں نے پھر ہمارے کو آسواشن دیا کہ آگے سے اس طریقے کی پانی کی اس کے لئے ہم کچھ ویوستہ کریں گے لیکن ویوستہ تو کچھ ہو نہیں پائی ہے اب وہ اس طریقے سے رہتے ہوئے ہمارے بچے اب سکول نہیں جا پائیں لوگوں کو کھانے میں پریشانی ہے راشن نہیں لاسکتے ہیں سبجی نہیں لے کے آسکتے ہیں اس دسہ کو دیکھتے ہوئے پرشاشن ابھی تک سویا ہوا ہے اور پرشاشن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے